ہم سارے پراتھے تیار ہوگا ہے یہ پراتھی بریٹی ہوگا ہے دیکھئے سلام علیکم میرے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریہ سے ہوں تو آج آپ کو معذر ہوگا کہ آدمی کیا بنانے کی تیاری کر رہی ہیں میں آدمی رہوں گی آلو کی پراتھے کو بہت پتے بہت مزیدار سب سے پہلے میں آلو کو اچھے سے واش کر دوں گی تو میں ان کو بواس کروں گی اس کے بعد میں پیار کروں گی کئی دن سے میں سوچ رہی تھی میں آلو کی پراتھے میں بناموں لیکن نصیح ہوگا ہے کہ آلو اول خراب ہے سب سے دانیں رکھتا ہے میں نے سوچا کہ آلو سے بول کر کے آلو بنانا تو بھی بھی کروں سوچوں بھی تو نہیں ہو پائیں گے بچوں کو بہت سے چاہ رہا تھا میرا بیانتے ہیں بہت اچھے لگتے ہیں آلو کی پراتھے اگر اچھے کر کے بنامیں پیاج السکر میں ڈالا وڑا مسالا سکتے در دال کر بنایں گے تو بہت اچھے ہوں گے آپ کے ساتھ میں ظیش کر خیار رہنگے و واعت نے یہاں لیا ڈجابی ہم نے آلکھ کو ادنا پھ männا گھن uphold ۔ پراتو میں صحیح نمک اچھا لگتا ہے تھوڑا تیز نمک روٹی میں چل رہا تھا ہلکا نہیں ہے کہ پراتا ہے پوری اس میں صحیح نمک لالا چاہیے تیر دل میں آلو بھائی لوں گے تیر دل میں آٹے کردو ہے پیاز ہے ہر میٹھ سے دھر دھنیا یہ سارے چیزیں میں تیار کر کے رکھ لوں گے اچھا تیار ہوگا ہے ہمیں اس کو کم سے کم 10 منٹ تک رکھ دوں گی اس کو یہ اچھا ہو جائے گا یہ دنوں کو دنے کے بعد ذوتے ہیں یہ اچھا ہو جائے گا یہ ساڑی اچھے لیسے تیار کریں پھر وہ اچھے ہو جائے گا یہ آلو کو آئیل ہو گئے ہیں کہ بیمیر کو چھلو آلو کو کچھیں تو شربę پک گ راؤں اٹھاسو یہ آپ کو نکم پوچھ performer آپ کو بھی آئر زبان میٹھے اور ایک پھیکا دو طرح کے آلو آلو مونگاو تو کہتے ہیں میٹھے والے آپ کو آلو چاہیں گے یا آپ کو ویسے والے چاہیں گے پھیکے والے آلو چاہیں گے یہ دیکھیں میں نے سارے آلو چھل لیا ہیں چھل کے رکھ لیا ہیں اب میں ان کو مطلب حاسسیں کو میں نہیں توڑوں گی حاسسیں توڑنے سے ایسا ہوتا ہے کہ کئی سے مطلب موٹے ہوتے ہیں کچھ پتلے ہو جاتے ہیں میں اس کو گریٹ کروں گی اس طرح جیسے یہ کھ الو کو گریٹ کر لیں گے آلو ایک دOWN بہت اچھے ہو جائیں گے آپ کچورییں بنائیں, پراٹھے بنائیں کچھ بھی بنائیں آپ اسے بھر کے بنائیں گے آپ کچوری بھی نہیں بھٹے گئے آپ آلو کے پراٹھے بھی نہیں بہت اچھے طرح سے بنیں گے اس کو در صاحب بھی لگ دوں سب کے گھر میں ہوتا ہے یہ پہلے اس کو لوگ قدوکس کہتے تھے سبی کے گھر میں زیادہ ہوتا ہے یہ پہلے لوہے کے آتے تھے ابھی اسٹیل کے آنے لگے ہیں یہ بہت اچھے چیزائیوں میں آتے ہیں یہ اس طریقے سے آپ اس کو کر لی جائے اور جو یہ موٹا تھا رہے اس کو ہاتھ سے مل مل کے اندر کر دیے اس کے یہ بھی باریک ہو جائے گا بلکل ایک دم بہت آسانی سے بنتے ہیں ایسے گا آپ دیکھیں کتنے باریک ہو گئے بلکل ہی جیسے دیکھیں آپ کتنے باریک ہو گئے یہ دیکھیں آپ ہاتھ سے کیا ہوتا ہے ہاتھ سے اتنے نہیں ہوتا ہوں سارے آلو میں اسی طریقے سے کر لیں گے یہ کہ کر کے دیکھیں آلو تیار ہو گئے کتنے ہیں ایسے ڈکول ایک دو میتھیں جیسے باریک باریک بنیں گے کئی سے موٹے کئی سے ہو اس سے تو ہے بہت اچھے پراتے یار ہوتے ہیں نہ کہیں سے پھٹیں پیڑا بنانے میں میں کوئی توٹتا بھی نہیں ہے اندر سے آلو بھی نہیں نکلتا ہے اب اس میں جو میں نے یہ چاپ تکے رکھے تھا پیاس اس میں لاروں گے ہر دھنیا اور یہ ہری مرچ یہ ساری چیزیں میں نے ڈال دیں گے اگر مسالہ چاپ مسالہ اور یہ ہے اجوائن اس کو ایسے کر دیں گے ہتیلی پر اسے کر کے اس کو ڈال دیں گے نمک اب اس کو ہاتھ سے مکس کروں گے ہاتھ تو میلے روش کریں گے ہاتھ سے بہت صحیح سے ہو جاتا ہے اس سارے چیزیں میں خوبچے سے مکس کر دیں گے خوبچے سے ہو گئے گے نمک مک سب بلکو صحیح ہے نمک مٹ سب سب سے پہلے میں یہ جوڑے بنا کر رکھ لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے کا اتنا بڑا پہلے بنایا ہے میں نے دیکھیں پیوڑے میں نے اس کی تیار کر لیا ہے اب میں اس کو پیوڑے کو آلو اس کے اندر رکھ کے تیار کروں گے اب آپ دیکھئے گا اس کو ہم نے ایسے کر لیا ہے اس کو بولتے ہیں نا چنگل چنگل ٹائپ کا ایسے یہ ہو گیا یہ اب اس میں بیس میں آلو بھائیں گے آپ چاہیں تو مطلب سکوڑ بل بنا سکتے ہیں لیکن میں تو ایسی بناتی ہوں بیس میں رکھ کے بنا لیتے ہیں دیکھیں پیڑے تیار ہویا ہے ایسے ہم دوسرا پیڑا تیار کر لیں گے بیچ میں آلو رکھیں ایسی چنگل بنایں گے سٹائپ کی ایسے ہم دوسرا پیڑا تیار کر لیں گے بیچ میں آلو رکھیں گے ایسے آپ کی مرضی ہے آپ زیادہ آلو رکھیں کم آلو رکھیں جیسے آپ پسند کریں ایسی آپ رکھ سکتے ہیں آلو ٹھیک ہے اب اس کو ہم ایسے کر لیں گے جیسے پہلا والا پیڑا بنایا تو اس سے پھٹے گا بھی نہیں اس کو یوں کریں اور اس کو یوں کر دیا دیکھیں یہ دوسرا پیڑا تیار ہو گیا ہے ایسی ہم سارے پیڑے تیار کر لیں گے اب میں نے اس کو آل کر دیا ہے اب ایسے ایک پیڑا لے کے اور اس کو ہم چنگل بنا لیں گے ایسے کر کے یہ اس میں آلو بھرے میں ہیں یہ دیکھیں یہ اپنے بنا لیا ہے اب پراتھا اس کا بھی لیں گے لیں گے جیسے دوسرا واکłe جیسے جیسے موسیقی 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 دونوں طرف سے خوب کنارے بیچ کا سب سکھ جاتا ہے اس سے ایسے گھما گھما کے سکھیا آلو بھی نہیں نکلیں گے اور خوب اچھے سری روے سکھ جائے گا دیر سکھ جو گھرے خوب سائے سکھ گیا ہے دیکھیں اب اس کو پلاڈ میں دیکھیں دوسرا پرات کو یہاں لیں دوسرا پراتا ہے ملتی بڑھا کٹھو اچھا میں اس میں اویل لاغ دیا ہے میں اس کو گھوما گھوما کے سیکھوں گیا کیا دیا میں اس کو گھومتے ہیں کو کتھا کتھا کیا دیا اس میں کیا دیا ملتی بڑھا کتھا کیا دیا ہی ملتی بھی ذا سیکھا کتھا جب پراٹھ تیار ہو جائیں گے تو پھر ہری مٹچوں کی ہردنی کی چٹنے کروں گے بہت اچھی لگتا ہے یہ لگتے ہیں پراٹھ چٹنے سے اس کو اس نے اچھی لگتا ہے اس نے اچھی لگتا ہے بہت اچھی لگتا ہے بہت اچھی لگتا ہے بہت اچھی لگتا ہے اس کو پراتھ دو اب سارے پراٹھیں تیار ہو گئے یہ پراٹھیں بریٹی ہو گیا دیکھیں یہ آلوکیں تیار ہیں پراٹھیں گرم گرم بہت اچھی لگتا ہے دیکھیں آپ دوسرا براڑھیں بھی دیکھیں بہت اچھے لگتا ہے بہت کرسپی بہت گرم ہو رہا ہے حج اللہ میرے